ہمارے حوصلے ہیں کوئی ریت کی دیواریں نہیں جاؤ توفانوں سے کہہ دو ڈٹ کر کھڑے ہیں ہم دنیا میں جہاں سینس نے ترقی کی ہے دنیا کے مختلف ممالک نے ترقی کی ہے وہاں چینہ کا شمار بھی ترقی آفتہ ممالک میں ہوتا ہے اگر صحت کی بات کی جائے تو چینہ کا شمار صحت کے حوالے سے پریونشن کیور کے حوالے سے منیجمنٹ کے حوالے سے اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سرے فرست نام آتا ہے چینہ کے ایک بزنسمن جن کا نام مسٹر لی جن یون ہے ان کا شمار جو ہے نہ صرف چینہ میں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے اور ان کو جو ہے فیلان تھروپسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کے مخیر حضرات میں ان کا نام سرے فرست ہے آپ نے کروڑوں لوگوں کو روزگار کے مواقع دیئے ایک بیماریاں وہ ہیں جسے ڈیزیز آف لائف سٹیل کہتے ہیں یعنی ہمارے کھانے پینے رہن سین سے جو بیماریاں آتی ہیں جیسے ڈیابٹیز، اوبیسٹی، مٹاپا، کینسر، امراض قلب یہ ہمارے رہنے سینے سے ہمارے کھانے پینے سے آتی ہیں اور ایک ڈیزیز ہیں جسے ڈیزیز آف اکٹ بائی انویٹرز کہتے ہیں یعنی حملہ آور بیماریاں اور موجودہ حملہ آور بیماریوں میں جو ہے تاؤن والی بیماری میں جو ہے آج کل کرونا وائرس ہے اس سے پہلے نزلہ زکام تھا اس سے پہلے ڈینگی وائرس تھا ویرل انفیکشن کی تمام بیماریاں اور تافن والی تمام بیماریاں بھی ڈیزیز آف اکٹ بائی انویٹرز میں آتی ہیں اسی بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے ٹائنز نے مسٹر لی جن یون نے مختلف مشینز متعارف کرائیں ہربل میڈسن متعارف کرائیں ہربل میڈسن بہت ساری ایسی ہیں جن میں منیجمنٹ بھی ہے ٹریٹمنٹ بھی ہے اور پری وینشن کیور بھی ہے یعنی بیماری سے پہلے بھی ہم علاج کر سکتے ہیں اور مشینز جو متعارف کرائیں ان میں جو ہے اوزون مشین اوزون مشین ایسی ہے جو آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ایک سو ایک طریقہ ہے گھر میں استعمال کرنے کا اور موجودہ حالات میں جو ہے جدید دور میں جو ہے چار طرح کے محول جو ہیں ان سے بیماریاں پھیل رہی ہیں جیسے ڈائیٹری پولوٹنٹس خوراک سے الودگی نمبر دو ایکوہ پولوٹنٹس پانی سے الودگی نمبر تین انوائرمنٹ پولوٹنٹس اٹماسفیرک پولوٹنٹس اور نمبر چار جو ہے پولوٹنٹس آف مارڈن سیویلائزیشن ان چار محول سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اوزون مشین ایک ایسی مشین ہے کیمیکل کی چیزیں اور سپری مارکیٹ میں سپری کی سبزیاں ملتی ہیں فروٹس ملتے ہیں تو گھر میں جب آپ کچن میں فروٹس کو واش کریں سبزیوں کو واش کریں تو اوزون مشین کے پانی سے واش کیجئے یہاں تک کہ آپ چکن جو گھر میں پکاتے ہیں اس کو بھی پہلے اوزون مشین سے آف واش کریں اوزون مشین کے پانی سے واش کریں یعنی اوزونیٹڈ واتر سے آف واش کریں تو ہم اور آپ بہت ساری امراض سے بچ سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے پانی بھی پینا ہے تو وہ بھی اوزون مشین کا پانی پیئیں گے تو اوزون مشین گھر میں استعمال کیجئے اور ایک سستی چیز ہے یعنی ہم گھر میں فرج رکھتے ہیں باقی چیزیں رکھتے ہیں میکرو ویو رکھتے ہیں اوزون مشین موجودہ حالات میں جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور کہتے ہیں نیسستی دہ مدر آف انونشن ضرورت جو ہے اجاد کی ماں ہے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں ٹائنس کمپنی نے اوزون مشین متعارف کرا گئے یہ آپ کے محول کو گھر میں بہتر رکھتی ہے آپ کو امراض سے بچاتی ہے کیڑے مکوڑے ہشرات جو گھر میں ہوتے ہیں اس سے آپ کو بچاتی ہے اور ہر قسم کے ویرل انفیکشن یا ڈیزیز آف لائف سٹال سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن ان کے پیچھے کافلے چلتے ہیں